اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو وائرل کرنے اور اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ کے تعاون سے کم از کم اس ویڈیو پر ایک ہزار لائک درکار ہوں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کی موضوع کی طرف دنیا کے کاموں میں ہم آج اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو بلا دی اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ایک روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنے آنے کے طلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی تو اس نے کہا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاسد میرا پر غام پہنچا دیتے ہیں ہاتھ ساتھ بالوں کے سفیدی بڑھاپا بیماری بے بسارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاسد ہی تو ہیں مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ یہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں میرے بہنوں بھائیو آپ ذرا ملحظہ کیجئے کہ ملک الموت کی معاملین کون کون ہیں ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت اکیلا روح قبض کر لیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سارے فرشتے معون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز افتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم بغر میں ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں نیکوں کی روح قبض کر کے نیکوں کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت کی نیت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور چکڑے رہتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور تکلیف سے جنگلوں میں باگے میں ڈھکتے پھرتے اور نیک بندے کی نیت پر فرشتے دوا اور استقبار اس وقت تک کرتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تدقین سے فارق نہیں ہو جاتے اور اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے رہتے ہیں حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلدہ جلد دنیا سے منتقل کر دیتے ہو اور کسی کو تکلیفوں اور عزیتوں میں اس طرح الجاتے ہو کہ وہ لاچار و مجبور تڑبتا رہتا ہے تو ملک الموت نے کہا یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے ہر ایک نام کا ایک صعیفہ مجھے ملتا ہے جیسے حکم ہوتا ہے بجال آتاں روایت ہے کہ شبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک آغاز دیا جاتا ہے اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جن کی اس سال روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے مگر دنیا کے لوگ اپنے آرائش و آشائز کے کاموں میں اتنا مصروف رہتے ہیں دولت کی فرامی مکان کی تعمیر کھیتی باڑی شادی بیا طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں وہ بلکل نہیں جانتے کہ اس سال دنیا چھوڑ جائے گی حالانکہ ان کا نام مکمل موت کے کانس میں لکھا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتے ملک الموت روزانہ ہر مکام میں ہر گھر میں تین مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدد پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے بس یہ جب کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کی متعلقین رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی نہ ہی میں نے اس کی روزی چھینی ہے نہ ہی میں نے اس وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے نہ ہی میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا میں نے اللہ کے حکم کی تعبیر کی میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے انسان جہاں کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو مقرر وقت پر موت آ کر ہی رہے گی کسی بھی صورت موت سے کوئی بچ نہیں سکے گا کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی ایک لمحہ زیادہ نہ ایک لمحہ کم ہوگا موت کا واقعہ کلن نفسن زائقتن موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ایک بادشاہ کین تھی لباس میں اور آلی شاہ گھوڑے میں سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ نکلا غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑوں میں نموتار ہوا اور آ کے سلام کیا اس مغرور بادشاہ نے جواب تک نہ دیا ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی بھاگ پکڑ لی بادشاہ نے کہا ہڑ جا میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنو ملک الموت نے کہا اے بادشاہ میں نے تم سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا ٹھہر جا مجھے گھوڑے سے نیچے اتر لیں پھر جو بات ہوئی بیان کرنا ملک الموت نے کہا نہیں میں تو ابھی کہوں گا بادشاہ نے چک کر کہا اچھا کہو کیا کہنا ہے تو فقیر نے چک کے سے اس کی کان میں کہا میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں اس وقت تیری روح قبض کروں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ گڑ گیا اور زبان گھم ہو گئی مشکل سے بولا مجھے اتنی محلت دو کہ میں گھر جا کر اپنے فرزن سے ملنوں کہا ہرگز نہیں اس وقت اس کی روح نکال لی گیا اور وہ گھوڑے سے گھر گیا میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بھائیوں ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ مدینہ بنورہ میں حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ حبشی مدینہ کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینہ میں ہی اس نے وفات پائی ایک اور روایت ہے کہ ملک الموت ایک روز سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی اور وہاں انہوں نے ایک مسائب کو تیز نظروں کے اس طرح گھور کے دیکھا اس نے حضرت سے دریافت کیا یہ شخص کون تھا جس نے مجھے گھور کے دیکھا انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے اس صاحب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ میری روح گبز کریں گے آپ ہوا کو حکم دیجئے وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئیں تو مجھے نہ دیکھیں حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا پھر ملک الموت آئے آپ نے پوچھا تم نے میرے مسائب کو کیوں گھور کے دیکھا تھا تو ملک الموت نے کہا اے حضرت مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا اس گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح گبز کروں جبکہ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا جب میں وہاں گیا اسے بھی وہیں پایا میں نے اس شخص کی روح گبز کر دی میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بھائیوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفع ہوتا ہے جہاں کی مٹی ہوگی وہیں جا کر دفعوں کا مثلا اس دور کا ایک ہی مشہور واقعہ سمجھنے کے لئے کافی ہے میرے دوستوں بہنوں اور بھائیوں جو لوگ دریاں میں بہا دیے جاتے ہیں چلا دیے جاتے ہیں اور انسان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے جلے ہوئے اجزاء کو جمع کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تمام ذرا زمین کے سپورت کر دیے جاتے ہیں میرے تمام سننے والوں جہاں تکلیف اور عذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مفتلا رہتا ہے اور پھر بھی لوگ نہ جانے کیوں غفلت میں پڑے رہتے ہیں اگر ذرا بھی ہم لوگ سمجھ سے کام لیں تو یہی ہماری عبرت کے لئے کافی ہے اگر انسان کے تکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات الموت کے عذیت اور تکلیہ ہیں اس کے سامنے بہت شدید ہے موت سے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دیز آرے سے چیرا جائے یا دیکھ میں بند کر کے پکایا جائے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات الموت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار شاخ کو ریشم میں ڈال کے کھیجنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم تکڑے تکڑے ہوئے نکلتا ہے شمیر تمریزی میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع روح کے وقت اتنی سخت گزری کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر رونے لگی حضور اکدست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف تھی نہ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تم میرے صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات الموت کو آسان کر دی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزا کی تکلیف اندائی مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کافر کا موت کے وقت ہی اس کی نیک عمال کی جزا دی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہواریوں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے موت کے سختی کو آسان کر دی میں موت سے اتنا ڈرتا ہوں کہ خوف کے مارے مر جاتا ہوں حدیث شریف میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ چاہاں تو نے اپنے آپ کو کیسا پایا موت کے وقت تو عرض کیا کہ زندہ مرگی مل کے اسے بھونے نہ وہ اڑ سکے نہ مر سکے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت اور تکلیف صدا ہوتی ہے کہ اس کا ایک کترہ بھی زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین والے مر جائیں گے تو اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ پاک پڑھنے اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے تو دوستو اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو باس آنی ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ